مولانا فضل و ریمان کا ابھی ازادی مارک جو ہے وہ گجنہ والا پہنچا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرافک کا حال دیکھ رہے ہیں مری روڈ کے تازہ آباد انٹرچینج ہے جہاں پہ انٹینر لگا کے ایک سائٹ کو ادھا بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شدید مشکلات کے سامنا ہے اور اس وقت ازاروں کے تعداد میں گھڑیاں مری روڈ کے خص ہوتی ہیں اور ایک بہت بڑی پرابلم اس وقت اون یونیورسٹی کے دلویہ آباد کے لیے بنی ہوئی ہے جو کہ یونیورسٹی سے اپنی کلاسز قسم کر کے گھروں کو جا رہے تھے لیکن ٹرافک بند ہونے کی وجہ سے وہ پیدل جانے پر مجبور ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بچیاں اور لوگ پیدل گھروں کی جانے پر جا رہے ہیں لیکن امران خان صاحب ٹرافک بند کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں امران خان صاحب آپ لوگوں کو برزگاری میں اور مہگائی میں ریلیف تو نہیں دے سکتے تو کم سے کم آپ اس طرح کی سیچویشن پیدا کر کے شہریوں کو مزید عذیت میں مت پہنچائیں اس سیچویشن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں جنہوں نے کہیں ضروری کام سے جانا ہے جنہوں نے دفتروں کا کام ختم کر کے واپس جانا ہے ان کے لیے جانگ راستے بند کر دیئے تو یہ دیکھیں یہ بچیاں یہ خواتین کس طرح سے بچیاں کالیجوں سے یونیورسٹیوں سے پیدل گھروں کی جانب جاری ہیں ان کے والدائیں کس قدر پریشان ہیں آپ کو اس کا سوچنا چاہیے آپ کو اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال نہ کریں اور اس سیچویشن میں خالی یہی صورتحال نہیں ہے بلکہ مریز روڈ کے اوپر اور ایکسپیکس ریک کے اوپر بری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹریفک بلاک ہے جس میں ایمبولینس بھی پس چکی ہیں یہ آپ کے سامنے کے ایمبولینس ہے جو ایک مریز کو بروقت اسپطال پہنچانا چاہتی ہے لیکن بری طرح سے پسی ہو گیا اور یہ آپ ٹریفی کا مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ تقریباً کوئی دیس دیس کلومیٹر دیس دیس کلومیٹر لمبی کتاریں لگ چکی ہیں ٹریفک اس قدر بری طرح سے جہن ہے اور لوگ گھروں میں نہیں پہنچ پارے سخت عذیت اور پرشانی کا شکار ہے امران خان صاحب سے دنیا پوچھنا چاہتی ہے پاکستان کے عوام پوچھنے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تازادی مارچ نے کب دن کو یا شام کو راولپنڈی پوچھ رہا ہے تو آپ نے آج ہی کیوں سب کچھ بند کرتی ہے بند کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں